ہم نے بلکل ایبسلوٹ بگننگ سے شروع کرنا ہے سب سے پہلے ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ویب پروجیکٹ بناتے ہیں تو ہم ایک نیا فولڈر بنا لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی ویب ڈیو کچھ بھی کہہ لیں نارملی اس فولڈر کا نام وہ رکھتے ہیں جو پروجیکٹ کا نام ہوتا ہے اگر ہم کوئی مائکروسافٹ کی کلون ویب سائٹ بنا رہے ہیں یوٹیوب کی کلون بنا رہے ہیں کوئی اور زمین ڈاٹ کام کی بنا رہے ہیں تو ہمیں اس فولڈر کا نام بھی بیسے ہی رکھنا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے اس فولڈر کو جو کرنٹلی بنایا ہے اس کو ویس کورڈ میں اوپن کرنے کے لیے ہم اوپن ویس کورڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں that's simple ویس کورڈ بہت زیادہ فلیکسبل ٹول ہے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسے تو آپ کو بتا یہ نوٹ پیڈ میں بھی ہو جاتا ہے نوٹ پیڈ 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 میں بھی ہو جاتا ہے پائچام میں بھی ہو جاتا ہے بلدہ دوزنز اف ٹولزار دیئر ویس کورڈ اس لیے رچ ہے کہ بہت زیادہ لائٹ ویڈ ہے بہت زیادہ رچ ایکسٹینشنز کی سپورٹ ہے اور کافی زیادہ professionals جو ہیں coders جو ہیں وہ normally VS code use کرتے ہیں even دو کہ اگر آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے تو more than 60 to 70% لوگ جو ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی VS code use کر رہے ہوتے ہیں reason being that کہ professionally یہ بہت زیادہ famous بھی ہے اور easy بھی ہے lightweight بھی ہے اچھا best practice لیے یہ ہے there is no best practice obviously ہر بندے کی اپنی اپنی preferences یا اپنی اپنی choice ہے ہم normally یہ کرتے ہیں کہ main root folder جس میں سارا project ہونا تھا اس کے اندر ہم ایک folder بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں assets کا اور اس folder کے ساتھ ہم ایک file بناتے ہیں index کی اور normally یہ جو file ہوتی ہے ظاہر ہے جو کوئی بھی web page ہے وہ جس application by default جس application میں کھلتا ہے وہ ہے آپ کا browser web browser تو web browser میں کسی بھی چیز کو open کرنے کے لیے کسی بھی file کو open کرنے کے لیے اس کی extension dot html ہونا must ہے otherwise یہ browser میں نہیں کھلے گی تو ہم نے simply یہ دو چیزیں ہمارا یہ folder structure ہے entire assets کا folder اور index dot html کا folder assets کا folder کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے web design میں جتنے بھی resources use کریں گے resources کا مطلب ہے کہ آپ css style files create کر سکتے ہیں آپ images اس میں ڈال سکتے ہیں include کر سکتے ہیں icons اس میں ڈال سکتے ہیں آپ javascript کی files ڈال سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو جو ایک web page جس میں ہمیں required ہو سکتی ہیں ان کو ہم assets بولتے ہیں collectively assets میں ہم تین طرح کی ہو سکتے ہیں assets کے folder کے اندر میں پھر ایک folder بناؤں گا جسے میں css بولوں گا اس css assets کے folder میں css کے parallel میں ہی دوسرا folder بناؤں گا جس کو میں js بولوں گا میری تمام کی تمام css کی file css کے folder میں جائیں گی javascript کی file javascript کے folder میں جائیں گی اور اس کے بعد اگر میں یہاں پہ images جتنے بھی میں web page پہ use کروں گا وہ سارے کے سارے میرے images کے folder میں جائیں گے اور images کے folder کے اندر میں بھی میں کچھ icons بھی استعمال کروں یا کچھ مزید چیزیں بھی یا even assets میں مزید کچھ چیزیں بھی آ سکتی ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ folder create کر رہیں گے تو ہمارا جو root folder structure ہے وہ یہ ہے کہ assets کا folder and index.html in parallel with it اور inside assets folder I do have these three folders css image اور js اور اگر آپ یہاں سے اس کا folder structure دیکھنا جائیں it's very simple kind of index.html then assets اور assets اندر یہ دین میرا default browser chrome selected ہے تو آپ کو یہ icon chrome کا نظر آئے گا آپ کے system میں جو بھی default browser selected ہوگا یہ icon اس طرح کا آپ کو دیکھے گا اسی یعنی edge دیکھے گا یا mozilla firefox دیکھے گا یا safari دیکھے گا یا what the word it is so index.html میں vs code میں ایک extension by default شامل ہوتی ہے جسے ہم emit بولتے ہیں emit extension کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں کو auto completion کی facility دیتی ہے emit کا مطلب جیسے اگر میں simply یہاں پہ صرف exclamation mark دوں اور enter کر دوں تو یہ مجھے basics کے فولڈنگ یا basic project جو web page کا structure ہے وہ سارا کا سارا خود لکھ کر دے دے گی یا یہ کر دوں یا میں simply اس کو کر دوں جی html صرف html یا html5 تو یہ آگے دیکھ لیں emmet abbreviation تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ basically emit extension vs code کے ساتھ by default آتی ہے تو ہم normally اتنے beginners تو ہیں نہیں کہ ہم سارا کچھ خود ہاتھ سے لکھیں html کا tag بھی لکھیں head کا tag بھی لکھیں body کا tag بھی لکھیں if you want you can do that but that's always in fact too basic تو یہ basically html کا جو basic structure ہے اس کو یہ دے دے اچھا اس میں میں یہ دو چیزیں فرحال خود intentionally delete کر رہا ہوں میرے پاس simply بچا html اور html کے اندر دو children head اور body اور head کے اندر پھر ایک child which is which is title html اچھا ابھی تک اگر میں صرف اس کو یہاں سے save کروں اور یہاں سے جا کے براؤزر میں اس کو display کروں تو i do not have anything displayed on the web page reason being that کہ ابھی تک ہم نے html کا structure بنایا ہے اس کے اندر ہم نے کچھ لکھا نہیں ہے کچھ terms یہ terminologies جو آپ کو help کریں گی future میں بہت زیادہ ایک بڑی ایک تو یہ ہے کہ html میں html is a tag based language tag based کا مطلب یہ ہے anything or any word that is enclosed in the angle brackets is called a tag یعنی جیسے یہ opening and closing angle bracket that is called a tag اب ہم basic structure کے بعد یہ جو پورا body کا tag ہے جو کچھ بھی اپنے web page پر design کریں گے وہ سارا body کے tag کے اندر شو ہوگا یہ body کا tag ہے web browser پہ یہ reflect کرتا ہے اس area کو یہ جتنا area میں ہمارے web page نے display ہو رہا ہے and that is called view port یہ term important ہے یہ جتنا بھی area جس پہ design present ہو na ہوتا ہے اس area کو کہتے ہیں view port یعنی browser کا view port اور یہ view port پہ کون سی چیز آئے گی جو کچھ بھی بھی بھوڈی کے اندر لکھیں زہرہ content ہوتا جب ہم finally project apply کرتے ہیں چاہے وہ graphic design ہو چاہے وہ web design ہو یہ standard ہے کہ آپ simply lorem لکھیں گے lorem اور اس کے بعد tab کی key press کریں گے تو یہ dummy text generator کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ بھی emit کی وجہ سے emit default extension to اب یہاں پہ ایک اور چیز تھوڑا تھوڑا ہم ساتھ ساتھ tool کا introduction لگے یہ جا رہا ہے out of the page تو اگر آپ نے اس کو wrap کرنا ہے تو آپ alt z press کریں گے تو یہ app ہو جائے گا within the screen fit ہو جائے گا اگر if it is going outside the screen لیکن اب اگر ہم اسے refresh کر کے دیکھیں تو جو کچھ بھی ہم نے body میں لکھا that got straight away reflected into the view port لیکن میں نے یہ تھوڑی در پہلے بولا یہ شاید نہیں بولا تو اب کہ ہم نے جو کچھ بھی لکھنا ہے وہ ہمیشہ tag کی form میں لکھنا ہے چاہے وہ text لکھنا ہے image display کرنا ہے video display کرنی ہے تو tag کی form میں لکھنی ہے تو ہمیں tag کے to the people to the public تو ایک web page بہن کتنی طرح کی information دیکھتے ہیں کوئی idea یا image دیکھتے ہیں یا text دیکھتے ہیں text کی کتنی variations ہو سکتی ہیں یا text heading کی form میں دیکھتے ہیں یا text paragraph کی form میں دیکھتے ہیں یا text list کی form میں دیکھتے ہیں یا text list بے دو ہیں ہم images کی form میں پھر ہم text دیکھتے ہیں in the form of link clickable text جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے normal text جو clickable نہیں ہوتا اور ایک دوسرا link پھر ہم ویڈیو کی form میں دیکھتے ہیں information تو یہ کوئی پانچ سے چھے میجر types کی information ہے جو ہم web page پہ دیکھتے ہیں اور ان تمام کی تمام body تو میں اس کو delete کرتا ہوں اگر آپ پی کا ٹیگ لکھیں گے اور یہاں پی کے ٹیگ میں آپ وہی lorem ipsum کریں گے اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی difference نہیں آئے گا تھوڑا سا سوائے اس کے کے اوپر سے space آگئی ہے باقی as it is پی the point is کہ آپ کو یہ پی پی دینا ہے to write the text اچھا اس کے علاوہ اگر آپ information لکھنی ہے تو آپ h1 لکھ دیں اور lorem lorem کے بعد اگر آپ number of words لکھیں گے جیسے lorem 2 لکھتا ہوں اور tap press کرتا تو مجھے صرف 2 words generate کر دے گا بہت زیادہ words بھی generate کر نہیں دے گا اسی طرح h1 سے لے h6 تک heading available h1 being level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 and level 6 یہ ساری چیزیں اسی طرح اگر ہم میں تھوڑا سا اگر quick ہوں تو intentional ہوں مجھے بتا دیجئے اگر let's suppose if it اگر آپ دیکھ لیں میں نے یہاں پہ بولا جی یہ ایمٹ کی وجہ سے ہوگا ul چاہیے ul کے اندر میں نے کہا li multiply by 6 یعنی مجھے ul کے اندر 6 چاہیے پھر اس کے اندر میں کہا جی مجھے anchor چاہیے اور مجھے اس anchor کے اندر پھر span کا چاہیے اور span بھی مجھے multiply by 2 چاہیے تو اگر میں صرف اس طرح کا فارمولا لکھ دوں تو یہ اس طرح کا complex html جو مجھے generate کر دے گا مثال کے طور پر اس نے ul بنائیا ul کے اندر li بنائیا li anchor بنائے اور anchor کے اندر تین span بنائے اور یہ سٹرکچر ریپیٹ کیا یہ چھوٹے موٹے فارمولے یہ جو greater than کا سیمبل ہے یہ child کو represent کرتا تو میں لکھا ul greater than کا مطلب اس کا immediate child li ہو multiply by 6 chile anchor اور anchor کے بعد span اور span multiple two دو spans ہو تو یہ اس طرح کا فارمولا اس طرح کے structure آپ emit کی وجہ سے draw کر سکتے ہیں اچھا میرے خیال میں آپ کو table sable اور سارا کچھ تو as such introduction کی ضرورت نہیں ہے because that is something that is already known to you ہم یا اگر known نہیں بھی ہے تو ہم ساتھ ساتھ ان کو ذکر کرتے چلیں گے اب ہم ایک important aspect کی بات کرتے ہیں کہ normally html میں tags create کرنا یا tags کون کون سے available ہیں یہ جاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے تقریبا ہر beginner کوئی بند یہ چیز آتی ہوتی ہے جو important چیز ہے یہاں پہ css ہم تھوڑا سا apply کرتے ہیں اور ہم ہماری کہانی لرننگ یہاں start ہوتی ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک heading available ہے اور paragraph available ہے تو اس heading کے آگے اتنی ساری space خالی ہے جہاں پہ اس paragraph کو آجانا چاہیے تھا لیکن یہ paragraph اس کے اوپر نہیں آیا بلکہ اس سے نیچے آیا what is the reason دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں یہاں h1 کے فورا بعد دوبارہ h1 لکھ دوں اور اس کو بھی lorem 1 لکھ دوں تو you would see کہ ہمارے پاس lorem ipsum کے بعد دوسرا جو h1 ہے وہ اسی line میں نہیں آیا بلکہ وہ نیچلی line میں ہے why it is so اچھا نارملی یہ بات یاد رکھئے کہ ہم جتنے بھی web browsers ہیں کس کے لئے web page کو present کرنے کے لئے اور web pages میں کچھ چیزوں کو پہلے سے standard بنا دیا گیا ہے کہ یہ چیز آئے گی تو اس کو کس طرح present کرنا ہے یہ چیز آئے گی تو اس کو کس طرح present کرنا ہے مثال کے طور پہ نارملی اپنی ہم daily life میں بھی جب کسی copy کتاب پہ heading لکھتے ہیں تو heading کے آگے اور کچھ نہیں لکھتے اگلا جو بھی content لکھنا ہوتا وہ نیچے لکھتے ہیں یا ہم main heading لکھتے ہیں تو main heading کے بعد سب heading لکھتے ہیں دونوں same line میں لکھتے ان سے start نہیں کر دیں وہ new line سے start کر دیں بلکھ اسی طرح آگے ہم list بنانے لگے ہیں list میں چار items ہیں پانچ items ہیں تو ایک list item کے سامنے دوسرا list item نہیں بنا دی نہیں جائے تو یہ normal ہماری life سے standard لگے لیکن browsers نے ان کو پہلے سے style دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے styling کے لیے تو web page کی styling کے لیے تو ایک چیز use ہوتی ہے and that is css تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ h1 اپنے سامنے کسی اور کو نہیں آنے دے رہا تو اس پہ کیا لگا ہوگا کوئی نہ کوئی style لگا ہوگا تو ہم normally ایک چیز use کرتے ہیں inspector ہم right click کرتے ہیں اور inspect کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ کس html tag پہ کون style already implement ہوا پڑا ہے مثال کے طور پہ اگر میں یہاں جاؤ elements میں تو یہ پورا html structure مجھے یہاں نظر آئے لے لیں call لے لیں ٹھیک ہوگا html کے immediate دو children ہوتے ہیں ایک head ہے اور body head کو ہم اب تک discuss نہیں کریں گے جب تھوڑا html پڑھ لیتے because head میں زیادہ information metadata سے related آتی ہے linkage سے related آتی ہے external files کو link کرنا ہو تو ہم body کو زیادہ focus کریں گے ان کو سمجھنا پورے web page کی development کے لیے بہت important ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو جس tag کو یہاں سے select کریں گے اس tag کے css styles کون کون سے apply ہوئے میں وہ یہاں نظر آئیں گے دوسرا ایک time ہوتی ہے جس کو box model کہتے ہیں یہ box model ہے جو آپ یہ left side جو highlight part ہے اس میں دیکھیں دو ہی color ہے ایک blue ہے اور دوسرا kind of orange family ہے تو اگر آپ یہاں نیچے box model میں دیکھیں تو یہ orange ہے اور یہ basically آپ کا blue color ہے اگر آپ اوپر دیکھیں اس body کو میں select کیا ہے تو یہ دو color جو میرے نیچے right bottom box model میں نظر آ رہے ہیں وہ دو color میرے selected tag میں بھی نظر آ رہے ہیں یہ inspection کے لئے اگر میں اس سے تھوڑا سا نیچے جاتا ہوں h1 میں تو h1 کو دیکھیں تین چیزیں change ہوئی ہیں جب میں h1 کو select کی ہے ایک تو یہاں پہ جو highlighted part دکھا ہویا اور اگر میں یہاں پہ جاؤں پہ تو یہ دیکھ لیں یہاں 16 آ گیا یہ بھی change ہو گیا اور اس کو select کریں تو یہ بھی change ہو گیا تو بنیادی طور پہ یہ جو tool میں open کیا ہے اس کو developer tool کہتے ہیں یا inspection یہ tool developer tool یہ developer tool کہا right click کر inspect کریں گے تو یہ inspection اگر آپ overall کرنا چاہتے ہیں تو آپ web page میں کہیں بھی right click کر کے inspect کریں اگر آپ کسی ایک particular element کو inspect کرنا چاہتے ہیں تو آپ element پہ cursor لے جا کے صرف اس کو inspect کریں تو یہاں سے exactly وہ element select ہوگا یہاں کچھ چیزیں important ہیں جو بتانا ضروری ہیں کہ جو styles ابھی تک ہم نے css پڑھا ہی نہیں css کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا لیکن کچھ css properties یا css styles پہلے سے ہمیں یہاں مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ہم نے apply نہیں کیے تو ایسے styles جو ہم نے apply نہیں کی ہوں گے وہ normally کس میں آئیں گے those are called user agent style sheets یعنی جو style ہم نے نہیں دیئے بلکہ کس نے دیئے براؤزر نے خود apply کر دیئے ان کو normally ہم کیا کہتے ہیں یہ user agent style sheet سے آرہے اور عام عرف عام میں اس کہتے ہیں browsers preset بولتے براؤزر preset کا مطلب ہے یہ browser نے پہلے set کر دی ہیں ہم نے ان کو چھڑا بھی نہیں ہے اب یہ کیوں ہے ایسا یہ میں نے آپ کو تھوڑی وہ جو normal understandable facts ہیں daily life سے انہوں نے پہلے implement کر دیکھ لی اب ہم start کرتے ہیں body سے کیونکہ میں نے کہا جو چیز بھی view port پہ reflect ہوگی وہ ہمارے code میں کدھر ہوگی body کے tag کے اندر ہوگی اب اسے one by one inspect نارملی جب آپ body پہ کلک کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ body پہ کون کون سے style apply کیے گئے ہیں اور کس نے کی ہیں تو body پہ دو styles apply ہوئے میں ایک display block دوسرا margin تو یہ style apply کیسے کرتے ہیں یہ تو ابھی تھوڑی در میں ذکر کروں گا لیکن صرف آپ نے یہ چیز دیکھ نہیں ہے اور ساتھ میں یہ چیز دیکھ ہے کہ style میرے apply کیے ہوئے یا پھر browser کے apply کیے ہوئے اگر یہاں لکھا ہو user agent style sheet تو وہ browser نے apply کی اینیویز تو یہ تو ہوگیا ہمارا basic سا کام اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ میں اس کو ہٹا گئے صرف ایک h1 رکھتا ہوں اور مجھے h1 میں styles دینے css کے styles دینے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ پہلا طریقہ یہ ہے style دینے کا style ہوتا کیا basically just for the very beginning concept que html is used to create the layouts یا structure of the documents یہ بالکل ایسا جیسے آپ کوئی مکان بیلڈنگ بنا رہے ہوں تو آپ نے پہلے demarkation کی demarkation کے بعد اس میں یہ decide کیا کہ فلان جگہ پہ کمرہ بننا ہے فلان جگہ پہ ٹی وی لانچ بننا ہے فلان جگہ کوئی کار پورش بننا ہے اور پھر اس نے انٹو سے ایک structure یا دھانچہ بنا دیا لیکن ایک پکچر کلیر ہوتی ہے تو آپ ہی سمجھیں کہ html is kind of structure جو کہ آپ کو elements تو بنا کے present کرتا ہے لیکن elements کو جب تک آپ decor نہیں کریں گے جب تک آپ makeover نہیں کریں گے make up نہیں کریں گے that would not make any sense کوئی proper meaning ہے کوئی proper design convey نہیں کرے گا css is another language that is used to apply styles on html تو میرا h1 ہے میں suppose کرتا ہوں h1 میں کوئی style apply کروں style کیا ہوتا basically اس کی appearance یعنی اس background color کیسا ہے اس foreground کیسا ہے اس spacing font size کیا اس کا font face کیا یہ ساری چیزیں style میں آتی ہیں تو html کے ساتھ css normally in combination use ہوتی css کے بغیر html is almost nothing کہ وہ صرف structure کو دیکھ کے تو آپ کوئی چیز get نہیں کر پاتے css دینے کا طریقہ یہ ہے میں نے آپ کو کہا ہم normally کوئی بھی چیز that is enclosed in angle brackets would be called as tag generally tags are of two types کچھ tags ہوتے ہیں paired اور کچھ tags unpaired pair tags یہ ہوتے ہیں کہ جن میں opening tag کو closing tag بھی required ہوتا ہے یعنی آپ h2 لکھیں h3 لکھیں h1 لکھیں تو video studio code is smart enough کہ وہ identify tag لیکن اگر آپ کوئی unpaired tag لکھ کے دیکھیں مثال کے طور پہ میں image لکھ دیکھتا ہوں تو اس نے اس کے ساتھ pair tag دیا ہی نہیں یہ کس وجہ سے ہے امیت extension کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ automatically understand کر سکتا ہے کون سا unpaired ہے تو image unpaired tag ہے تو دو طرح کہ tags آپ کو ملیں گے paired unpaired اچھا اس کے علاوہ tag paired tags میں ایک opening tag ہوتا ہے اور closing tag ہوتا ہے اس کی پہچان کیا closing tags کے start میں forward slash identify ہوتا ہے جتنے بھی tags ہیں ان میں آپ attribute بھی دے سکتے مثال attribute کیا ہوتا ہے attribute specifies the additional information for that particular tag جیسے مثال کے طور پہ میں اگر ایک human being ہو میرا نام میرا attribute ہے میرا contact number میرا email address میرا father name مجھ سے associated جتنی بھی characteristics ہیں میرے attributes because they convey additional information about a person same like you تو آپ کا name attribute ہے آپ father name آپ attribute ہے آپ contact email آپ address بغیر بغیر یہ سارے تو جتنے بھی tags ہیں tags کے ساتھ additional information ہم دے سکتے ہیں اور جو بھی additional information دیں گے اس کا style اس کا طریقہ ایک ہی ہوگا کہ opening tag میں آپ کسی بھی attribute کا نام لکھیں اور اس attribute کے نام کے بعد equal to دے گے double quotes میں آپ اس کی value دیں تو اگر normal life میں name اور attribute value مثال کے طور پہ name میرا attribute name ہے اور یاسر اس کی value ہے age attribute name 33 or 34 that is attribute value تو یہ بالکل ویسے یہ ہے کہ tag کے ساتھ ہم attributes دے سکتے ہیں specify کر سکتے ہیں attributes ہمیشہ اسی شکل میں ہوں گے attribute name اور attribute value ٹھیک اب normally ہم سب کے attributes different ہوتے ہیں لیکن کچھ common بھی ہیں جیسے ہم سارے human beings ہیں تو name میرا attribute ہے age میرا attribute ہے اور وہ ہم سب کا ہے یہ common ہے اب مثال کی طور پہ میں unemployed ہوں اور آپ employed ہیں تو میرا designation کچھ نہیں ہوگا آپ کچھ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ایسا attribute ہے جو uncommon ہے جو ساروں میں available نہیں ہے اگر کوئی student ہے تو اس کا attribute ہوگا class جو student نہیں ہے تو اس کا class attribute نہیں ہوگا اس کا بہت بہت سارے attributes ہیں جو common ہیں جو universal ہیں جو ہر حالت میں ہونے ہی دنیا میں کسی بندے کے exist کرنے کے لیے نام attribute تو لازمی ہے تو کچھ attributes ہوتے ہیں جو universal ہوتے ہیں کچھ attributes ہوتے ہیں those that are specific to the particular tag or particular entity یہ style کا attribute ہے universal ہے پورے html میں style کا attribute کسی بھی tag کو دیا جا سکتا ہے بلکل read کر سکتے اور آپ سارے پڑھیں گے تو کنفیوز ہو جنگے یہ کس پروفرس کے لیے یہ کس پروفرس جو جو ہم پڑھیں گے اب آپ کو صرف style یاد کرنے ضرور ہے یونیورسل attributes ہیں ہی تین جو ہم تین ہی پڑھیں گے تین ہیں نہیں لیکن ہم تین ہی پڑھیں گے پورے design میں most probably unless کہ کوئی special case نہ آجائے ایک ID attribute ہے class اور style tag tags میں attributes pass ہو سکتے ہیں اور وہ attributes کچھ attributes ہیں جو universal ہیں جو ہر tag کو دیے جا سکتے ہیں اور کچھ attributes ہیں جو specific ہیں جو ہر tag کو نہیں دیے جا سکتے ہیں جنرلائز گفتگو کروں ایسے کون سے ہیں جو specific کو دیے جا سکتے ہیں صرف یاد رکھیں کہ style universal attribute ہے کسی کو بھی دے سکتے style کا attribute دیتے کیوں ہے that's a question make up کرنے کے لئے ہم چار لوگ یہاں بیٹھے ہیں ضرور نہیں ہے کہ صبح make up کر گئے ہوں لیکن ہم میں کسی شادی کے فنکشن میں جانا ہو تو ہم special arrangements کر جاتے ہیں اس کا مطلب in that case we need a style attribute چھیک style attribute کیوں کہ ہم اس particular element کو کیا کرنے جا رہے ہیں design یا styling کرنے جا رہے ہیں تو میں اس style کے right side پہ equal to sign ہے اچھے universal attributes لیا ہے کہ اس کے equal to کے بعد ایک value نہیں آتی جب آپ کسی attribute کا نام دیں گے تو اس نام کے against اس کی value بھی ہوگی تو اب اس value میں پوری css language لکھ سکتے ہیں یعنی html کے اندر پوری css language لکھ سکتے ہیں اور css language ایک بہت آسان language ہے جس میں صرف exist کرتی ہیں properties اچھا اب جس چیز کو میں attribute بولا ہے جس چیز کو میں attribute بولا ہے تھوڑی در پہلے same اسی چیز کو اب میں بولنے لگوں properties لیکن فرق context کا ہے html کے context میں attribute کہلائے گا css language کے context میں وہی چیز کیا کہلائے property کہلائے کیا ہے تو میں بولوں گا جی name میری property ہے age میری property ہے لیکن age property میں دو چیزیں combine ہیں کیا کیا age that is going to be let's suppose 33 تو یہ پوری کی پوری کیا ہے ایک property ہے اس property میں دو چیزیں ہیں this is called property name this is called property value ٹھیک یہ جو طریقہ ہے property name دیکھ colon کے ساتھ property value دینا that is css that's it تو css میں یہ properties ہیں اگر یہ html میں ہوتا اگر html میں ہوتا تو یوں لکھا جاتا html میں property name equals to property value ہوتا css میں property name colon property value ہوتا ہے اور html میں اس کو property نہیں بولتے normally attribute بولتے css میں اس کو کیا بولتے property بولتے سمجھا کی بات تو اب اگر میں یہاں پہ جاؤں اور یہاں پہ جانے کے بعد styles میں میں نے کہا جی میں totally کیا لکھوں گا css language لکھوں گا css language کس پہ مشتمل ہوتی ہے اگر آپ سے کو پوچھے of two things property name property value css کی پوری کی پوری language کس پہ مشتمل ہے properties پہ مشتمل اب اگر میں style میں جاؤں تو میں style میں کہوں جی color اور میں کہوں گا red تو میں نے ابھی بولا تھا کہ میں style کس form میں دوں گا property name اور property value separated by colon اور جب ایک property پوری ہو جائے تو semi color semi column کا مطلب ہے یہاں ایک property ختم ہو گئی ہے یہاں سے آگے دوسری property start ہوگی اگر میں صرف اتنا کام کر کے اس کو refresh کروں تو میرا جو normal black color تھا وہ کیا ہو گیا red ہو گیا that being because I applied certain styles اب اگر میں اس پہ background کروں اچھے the good point of emit is کہ اگر مجھے css کی properties نہیں پتا اب css کی properties ہیں dozens of properties css کی ہیں کچھ درجن پوری تو ہمیں تو ساری properties یاد ہی نہیں ہیں not even experts کو بھی یاد نہیں ہوتی تو vs code use کرنے کا دوسرا benefit یہ ہے کہ آپ کو normally کسی بھی property پہلے دو لیٹرز لکھیں گے تو وہ property خود intelligence میں شو کر دے گا مثال کے طور مجھے background color change کرنا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ background color کی property کی ہے تو میں لکھوں گا BA جو ہی میں BA لکھا تو BA سے start ہونے والی ساری property نے مجھے دے دی اب میرے مطلب کی کون سی ہے صرف background color تو میں اسے دوں گا جی let's suppose green تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے html کے tag میں ایک attribute دیا style اور اس attribute کی value میں پوری css کی language لکھنے لگا اور css language consist of properties اور properties consist of property name property value so یہ اندازہ کر لیں property name property value یہاں دکھئے ایک property پوری ہوگی سمی colon کا مطلب ہے یہاں سے آگے دوسری property start ہوگی پھر property name background color colon green property value سمی colon کا مطلب ہے یہاں سے آگے تیسری property start ہوگی تو یوں آپ multiple property specify کر کے اپنے جو tag foreground are in fact and the text color یہاں تک clear ہوگیا اور آپ یہ دیکھیں کہ ساری چیز آپ کو یہاں نظر آرہی ہے inspect میں تو ہم فیلال inspect کو چھوڑتے ہیں یا inspect کو open رہنے دیتے ہیں that's important too یہاں تک clear ہے اب ایک بڑی غور سے important چیز دیکھئے کہ پہلے صرف یہاں یہ آرہا تھا user agent style sheet اور اس میں یہ سارے کے سارے اب دیکھیں یہ style بھی ویسے یہ property name property value تو یہ property ہے یا attribute مجھے بتائیں یہ property ہے نشانی کیا property کی because it is being separated with a semicolon and different properties are separated with a colon تو یہ بھی property name property value property name property value لیکن یہ ساری properties کس نے دیئے میں نے یہ ساری browser نے خود دیئے کیسے پتا چلا یہاں پہ لکھا user agent style sheet نہیں لکھا اس کا مطلب ہے یہ جو properties ہیں یہ کس نے دیئے میں نے دی ہے خود اور یہ اس لئے یہ اس کو select کیا ہے اگر یہاں سے tag دوسرا select کر دوں تو وہ غائب ہو جائیں گی اور جس tag کو select کروں گا اس کی properties یہاں شاؤں ہوں تو یوں css جو ہے اس کو کیوں کہتے ہیں css کا abbreviation ہوتا ہے case skating style sheet اور آپ پتہ case skate کا مطلب کیا ہے انگلش میں اور آپ شار بسی کے لئے کیا ہوتی ہے وہ جو پانی گر رہا ہوتا ہے ایک اچھائی سے تو css کو css کہنے کا ایک logic ہے کہ بسی خیر وہ تھوڑا سا آگے چلوں تو بتاؤں کہ css کیوں بولتے بارال یہاں تک سمجھ آگے کہ css کے style کیسے apply کر سکتے ہیں کسی بھی ایک particular tag میں اب یہ بالکل ایسے یہ کہ آپ یہاں پہ ایک دوسرا html tag لکھیں اور آپ اس میں کچھ additional piece of information لکھیں lorem 4 and then if I go the different background color but the same color اگر میں اس کو black کر دوں تو that's got this one تو یوں آپ کے جتنے بھی tags ہوں گے ان تمام tags کو style کا attribute دے کر پوری css styling دے سکتے ہیں اور اس کو differently style کر سکتے یہاں تک کوئی confusion کوئی problem نہیں اب یہ چیزیں اتنی depth میں کرانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ چند generic rule بتا دوں گا css جن کو دیکھنے کے بعد سننے سمجھنے اور پڑکنے کے بعد css you'll fall in love with it اس لئے میں اس particular part کو depth میں جائے اچھا اب بھی اگر دیکھیں تو ہم نے صرف دو tags لکھ ہیں h1 اور h1 اچھا اور ان دو tags میں بھی ہم نے صرف دو دو styles apply گئی ہیں لیکن ہم نے فیوچر میں بہت زیادہ styles apply کرنے ہوتے ہیں ہم نے background color دینا ہے ہم spacing کے لئے padding دینی ہوگی ہم نے margin دینا ہوگی ہم نے width دینی ہوگی ہم height دینی ہوگی بہت سارے styles ہم ایک element کو دے سکتے ہیں تو اگر اتنے سارے styles یہاں apply کر دیں تو یہ mess up نہیں create ہو جائے گا ہمارے لئے maintenance کرنا ہمیں بعد میں ڈھونڈ کرنا کس چیز میں کیا چیز چیز چینج کرنی ہے it is going to be a real challenge for us تو ہم اس mess create ہونے سے بچنے کے لئے styles یہاں پہ نہیں دیں گے کیوں styles نہیں دیں گے کیونکہ اگر ہم style یہاں پہ دیں تو ہرج کوئی نہیں apply ہو جائیں گے لیکن ہم دو languages کو mix کر رہے ہیں ایک ساتھ اور جب یہ complex ہو گا design تو ہم خود confused ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے ایک time ہوتی ہے ویسے separation of concern html should be written separately css should be written separately then we should link both of these together to let them work together کہ اگر ہم ان دونوں کو separate لکھ ہم خود clear ہو جائیں گے css kidder html mix up kuch نہیں ہوگا اگر آپ نے same css style apply کرنے تو style apply کرنے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ ہم پڑھ چکے ہیں inline styling inline styling کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ element لکھیں یا tag لکھیں وہیں پہ style attribute attribute دے کہ css شروع کر دیں یہ طریقہ normally appreciable نہیں ہے ٹھیک تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دوسرا طریقہ adopt کرتے ہیں and that is style ہم نے head کے tag میں ابھی تک کچھ نہیں کیا تھا پہلی دفعہ یہ style لکھ رہے ہیں اچھا جب ہم style کا tag لکھ دیتے ہیں تو browser یا web page یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی لکھیں گے اسے کیا treat کرے گا css treat کرے style means styles are normally given in css اب ہم اگر یہاں اس h1 کو style دینا چاہتے ہیں color اور background color تو what we will do is کہ ہم یہاں پہ لکھیں h1 ذرا اس parts کو غور سے سمجھئے گا میں لکھا h1 اور اب ظاہر ہے h1 ایک element یا ایک tag ہے تو tag کو normally style کے اندر لکھنے کے لئے angle brackets کی ضرورت نہیں ہے صرف angle bracket کے اندر والا part یعنی h1 لکھ دیں that would be considered as tag selector اس کے بعد ظاہر ہے ہم h1 پہ ایک property تو apply نہیں کرنا چاہتے multiple properties apply کرنا چاہتے 3 4 6 10 12 تو ہم ان ساری properties کو enclose کر لیں گے کس میں curly braces اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان curly brackets میں جو properties بھی لکھوں گا وہ کس پہ apply ہوں گی html میں جا جہاں جہاں جو h1 ہوگا اس پہ apply ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو میں tag name لکھا style کے اندر this is called css selector یہ کیا کرے گا یہ html میں جائے گا اور اس نام کے تمام tags کو select کر لے گا got it اب میں یہاں پہ دیتا ہوں color تو color میں اسے دیتا ہوں جی red تو اب کون سے والے h1 کا color red ہونا چاہیے سب کا تو میرے پس کتنے h1 ہیں دو ہیں تو اگر میں اسے save کروں اور ریفریش کروں تو دونوں کا color کیا ہو گیا red ہو گیا ایک تو benefit ہوا میں کہ ہم نے css اور html کو الگ کر لیا دوسرا نقصان بھی ہو گیا کہ جب ہم ان کے inline styling دے رہے تھے تو ہر ایک اپنے style pick کر رہا تھا اب میں tag name کے سال دیا وہ سب پہ apply ہو رہا ہے not only this اگر میرے پاس 3 h1 ہوتے یا 6 h1 ہوتے سواروں کا color کیا ہو جانا تھا اور اگر میں یہاں background color دوں تو background color میں نے اسے دیا let's suppose green تو اب کس color green ہون سارے h1 that's a bad thing اگر یہ inline میں ہوتا تو inline کے لئے صحیح نہیں ہے صحیح کیوں ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ آپ بعض وقت سارے h1 کو target کر کے same style دیں اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا کہ آپ چاہیں نہیں جی نہیں مجھے صرف پہلا اور آخر h1 ہے اس کے style change کرنے باقیوں کو نہیں چھیڑھنا چاہتا کوئی select کروں تو وہ میرے 100% use cases کو satisfy نہیں کر دی کیوں نہیں کر دی کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا صرف h1 یعنی پہلا h1 اور آخری h1 ان دونوں کے styles change بیچ والوں میں کسی کے style change نہ ہو تو حل کیا ہے ابھی تک جو ہم نے جتنے بھی لوگ یا جو بھی نیا بچہ پیدا ہوتا تو اس کو یونیک آئیڈنٹی دی جاتی ہے نادرہ کی طرف سے اور وہ آئیڈنٹی جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کا ID کارڈ بنتا ہے وہ identity اس کے ID کارڈ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ associated رہتی اس کا مطلب ہے کہ every individual has a unique identity تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ tags same نام کے multiple ہو سکتے ہیں ایک ہی نام کے multiple tag ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان میں ہم ایک اور attribute دے دیں سر ID تو ID بھی universal attribute ہے کیوں کیونکہ یہ ہر بندے کو دیا جا سکتا ہے لیکن ہر بندے ID جو value ہے وہ کبھی same نہیں ہو سکتی یا دو بندوں کو بھی same نہیں ہو سکتی آپ کا CNIC اور میرا CNIC کبھی زندگی میں match نہیں ہو سکتا بگ تو سکتا بلندر تو سکتا ہے لیکن normally نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا پہلی بات یہ ہے کہ ID ہے کیا بلا can somebody tell attribute ہے attribute ہے کیوں کیونکہ anything that I give other than the name of the tag in opening tag that would be an attribute tag name کے ساتھ کچھ information دوں گا تو وہ attribute کس form میں exist کرتا attribute name اور attribute value تو میں نے اس کو property نہیں بولا کیوں یہ html کا context ہے ٹھیک ہے اچھا normally اب یہ آج رکھ لیں اب ہم تھوڑا سا اس کے ساتھ آدھی ہو چکے ہیں تو یہ interchangeably use ہوتا ہے اب html کے context میں بعض لوگ سے property بول رہے ہوتے ہیں that still is ok but آپ نے difference یہ رکھنا ہے attribute equal to sign کے ساتھ آتی اور property is associated with css attribute is associated with html بارل تو اس کا مطلب ہے id universal attribute ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ میں نے کہا ایسا attribute جو ہر tag کو دیا ہے جیسے وہ کیا ہوگا universal تو آپ نے دو attribute ویسے ہی پڑھ لیے ایک style اور id اب میں id دیتا ہوں اور اس کو کہہ heading اچھا نارمل یاد رکھیں کہ جب بھی attribute value value دے رہے ہوں تو value میں آپ multi words میں space نہیں دے سکتے مثال مجھے یہاں دینی دینا first heading تو میں یہ نہیں دے سکتا first space heading دو طریقے استعمال کر سکتے یا تو آپ یہ camel case میں لگ دیں یا آپ hyphen سے separate کر دیں یعنی first heading کو space کے بجائے دے دیں hyphen دے یا camel case دے دیں نہیں normally underscore prefer نہیں جاتا camel case means first word of first letter is lower case every first word of subsequent letter is capital یعنی پہلے word کا پہلے letter lower case اور ہر subsequent word کا first letter capital case that is camel case تو یا تو آپ camel case convention use کریں لیکن یا آپ یہ use کریں hyphen straight away underscore normally variables کے لیے ٹھیک ہے programming میں لیکن css میں اور html میں normally that is a bit different ایک exception ہے لیکن وہ naming convention ہے پر میں جانا نہیں جاتا بھی تو یہ standard ہے basically standard کا مطلب نہیں standard نہیں کہہ سکتے hard and fast rule نہیں لیکن یہ convention standard lots تو اب یہ ہوگی id تو میں نے کہا first and last h1 کا color change کرنا تو میں اسے کہوں گا جی کچھ بھی کہہ دیں last اچھا جو id کی value ہے نا یہ آپ کوئی بھی meaningful name دے سکتے ہیں جس سے آپ اس کو پہچان نا چاہتے ہوں اب میں اگر یہاں پہ h1 کے بجائے کیونکہ h1 میں کیا problem ہے یہ سب کو style دے رہے تو مجھے تو سب کو نہیں چاہی یہ مجھے تو پہلے آ رہا رہا ہے میں اس کو copy کر کے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اب یہ کیا style کام کرے گا کرنا چاہئے اس کو کیوں یہ یہ جو طریقہ ہے نا target کرنے کا یہ صرف کس کے لئے tags کے لئے first heading نام کا tag تو کوئی exist نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اگر مجھے id کو css میں target کرنا ہے تو مجھے کوئی special کام کرنا پڑے گا اور وہ special کام ہے hash یہ جب hash css میں کسی بھی word کے ساتھ hash آجائے اس کا مطلب آپ کس کو target کر رہے ہیں id کو target کر رہے css میں اگر کسی بھی word کے ساتھ hash آجائے تو hash کا مطلب id selector ہے اس کا مطلب ہے کہ hash کے فوراں بعد جو کچھ بھی لکھا ہے وہ id ہے جو کہ css میں ھtml میں پریزن ہے تو اب یہ style کس پہ apply ہو چاہی کلر اور background کا لگ صرف first heading پہ let's see can you see this صرف اور صرف پہلی heading پہ apply ہو اب اگر چاہتے ہیں کہ last heading پہ کچھ کریں تو id تو same نہیں ہو سکتی تو آپ کیا کریں hash دے کے یہ کریں اور اگر same color دینا چاہتے ہیں تو یہ same color اٹھا کے دیکھ ویسے تو control a control k control f ساری formatting ہو جاتی automatically پورے code کی اور shortcut کی manually select کر کے tab سے back and forth جائیں اور اگر آپ سارے document کو entirely format کرنا چاہتے ہیں control a control k control f اور اس کے لئے بھی ایک فرمولہ ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی language کی formatting کرنا چاہتے ہیں تو ادھر دیکھ لیں یہاں پہ اس وقت یہ select ہوئی html اگر آپ چاہتے ہیں کہ java script code کر رہے ہیں اور اس کی formatting کر رہے ہیں تو یہاں سے اٹھا کے language change کر لیں c کی کرنا چاہتے ہیں پھر اس کی formatting کرے گا c sharp کی کرنا چاہ رہے ہیں c کی کرنا چاہ رہے ہیں java script کی کرنا چاہ رہے ہیں type script کی کرنا چاہ یہاں سے language select کریں گے پھر وہی shortcut کی format کرے گا automatically یہاں پہ language میں جا کے یہاں سے مثال کے طور پہ java script کریں گے یہ java script آگئی ہے اب یہ اس کی جو language mod اب یہ دیکھیں اس نے error دینا شروع کر دیا کیونکہ میں یہاں language mod کی جوا script لکھ کر رہا ہوں html that's it تو جب آپ start کرتے ہیں تو وہ default جس language میں لکھتے ہیں automatic detect کر لیتا ہے that's why first time مجھے اس language کا ضرورت نہیں بڑی anyways اچھا اب میں یہاں پہ جاتا ہوں اور that's it that was something I needed لیکن اب ایک اور خرابی ہوئی ہے اور وہ آپ بتائیں کیا ہوئے اچھا میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ let's suppose کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ بشک try نہ کریں اس کی بجے یہ کہ آپ کافی کچھ miss کر سکتے ہیں اگر آپ keep on trying it at the same time you can miss lots of things لیکن ادھر کریں گے تو اچھا normally چونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری attention grabbing کا مطلب یہ ہے کہ ہم involvement میں رہیں participation میں رہیں اس سے زیادہ long lasting effect ہوگا اب issue یہ بتانا یہ مجھے کہ یہ چیز ہم چاہ رہے تھے کہ ہم سارے tags کو select نہ کریں specific tags کو select کریں اور ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے کیا دے دیا دونوں کو الگ الگ id دے دی اور دونوں کو same size دے دیا اب اس میں کوئی مسئلہ ہے آپ کو نظر آرہا ڈھرہا out of the box ہو چاہنے ڈھرہ ڈھرہ بہت زیادہ ہو دی تو اس میں بھی properties کیا ہیں color اور background color second کو بھی دی تو style کیا اب مثال کے طور پہ یہاں پہ تیسرے کو بھی id دوں میں مثال کے طور پہ دیتا ہوں id اور اس کو دیتا ہوں third اور suppose کوئی بندہ کہتا ہے اس کو same style دیں تو کیا کریں یہ چیز copy ڈیڈنگ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا یا اندازہ ہو رہا ہو گا کہ یہ تو یار اتنی duplication اتنی redundancy same چیز ہم بار بار لکھ رہے ہیں تو میں نے بار بار بولا تھا programming میں ایک ویسے html programming تو نہیں ہے لیکن ویسے simple rule ہوتا ہے کس آپ کس کو maintain رکھنا ہے آپ solid کو maintain رکھنا ہے آپ dry کو maintain رکھنا یہ سارے programming کس کا مطلب ہے keep it simple stupid stupid اپنے چیزوں کو بہت زیادہ simple رکھنا dry کا مطلب ہے don't repeat yourself یہ programming principles ہیں objective oriented والوں نے پڑھے بھی ہوں تو don't repeat yourself اور solid کی بھی ایک پوری abbreviation ہے simple اور پتہ نہیں کیا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی problem آپ کو پتہ کیا کیا ہے کہ ہم ایک چیز کو بار بار لکھتے ہیں اس کا solution بھی ہے اور that is where the third attribute the third universal attribute comes into play جو میں آپ کو کہا تھا کہ آپ خود ہی آتے جائیں گے problems کی base پہ تو that is something کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں اچھا ابھی تو یہ دو styles ہیں نا یہ مثال کے طور پہ چار پانچ یا چھ سٹائل مثال کے طور پہ میں دے دیتا ہوں font size دے دیتا میں 25 pixels بولڈر ہو گیا اور margin ہو گیا let's see is going to be the 20th pixel اب ہم اندازہ کریں کہ دو properties repeat ہو رہی ہوں تو پھر بھی مسئلہ نہیں چاہلیں اگر اتنی ساری لگی ہوں ایک میں اور یہ ساری repeat ہو رہی ہوں that's quite bad اب یہاں بھی آپ کو دو problem اندر آئے ایک تو یہ کہ ہم نے html css کو بکھرے کی ہے لیکن اب بھی آپ کو بتا ہے کہ css بہت زیادہ grow کر جائے گی تو ہمارا یہ page بہت زیادہ grow کر جائے گا ایک problem تو یہ ہوا دوسرا problem یہ ہے کہ یہ same چیز repeat ہو رہی ہے ایک دو time wastage space wastage number of lines can grow up اتنے problems ہیں تو ہم اس problem سے بچنا چاہتے ہیں that's where ہمارا problem کیا ہے ہم چاہتے ہیں sorry کہ ہم یہ چیز as it is رکھیں اور جس جس پہ چاہیں یہ style تو ہم صرف یہاں پہ کوئی ایک چینج چینج کریں تو ساروں پہ وہ style apply ہو جائے میں نے class کو نام دے دیا heading اب میں یہاں سے اس کو ختم کر کے اب میں id کو target نہیں کرنا چاہ رہا کس کو target کرنا چاہ رہا تو class کو target کرنے کے لیے css میں استعمال ہوتا ہے dot css میں جہاں بھی dot دیکھیں followed by any word it means that is the name of the class تو یہ اس class کے attribute کو ڈھونڈے گا جس کی value match کر رہی ہوگی اس کے ساتھ this is called class selector اور یہ attribute کون سا ہے class یہ universal attribute ہے تو اب تین ہوگے نا اب پہلے والے کو چھوڑ دیں ہم وہ normally use نہیں کرتے inline styling کے لیے ہم اس کو discourage کرتے ہیں unless کے کوئی مجبوری نہ ہو تو ہم کر بھی لیتے تو یہ جو ہے نا یہ والا طریقہ styling کا یہ adopt کرتے تو اب same attribute میں multiple attributes ہو سکتے ہیں یعنی ID attribute بھی دے سکتے ہیں class attribute بھی دے سکتے ہیں style attribute بھی دے سکتے ہیں ہم جتنے attribute چاہیں دے سکتے ہیں valid جو HTML allowed ہیں اب اگر میں جاؤں گا تو مجھے heading کس پہ apply ہوئی بھی ملے گی یہ سارے colors صرف پہلے h1 پہ ٹھیک ہے ٹھیک اب اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ تیسرے پہ پانچمہ پہ اور آخری پہ ہو تو میں پہ پہ آخری پہ دیکھیں اب کہ کلاس نیم بھی ریپیٹ کر رہے کچھ نہ کچھ تو کمپرمائز کرنی پڑے گا نا اٹ لیس ہمیں یہ ایک لائن ریپیٹ کرنی پڑی دو چار پانچ اور اگر یہ تین دفعہ کرتے تو پانچ دیا پندنہ پندنہ has reduced to only three that's much saving تو basically اب ہم نے تین universal attributes پڑھ لیئے class id اور style اور CSS selector کتنے پڑھ لیئے کتنے CSS selector پڑھے ہیں دو پڑھے ہیں کون کون سے تین بڑھے ہیں پڑھے ہیں تو reuse the existing code as much as you can تو reusability کا concept بھی یہاں بھی آتا ہے anyways تو اب ہم یہ پڑھ چکے ہیں تو اب میں یہ دو تین چیزیں جو ایکسٹر دیئے ہیں یہ ہٹا دیتا ہوں کیونکہ یہ بتاؤں گا جب explain کروں گا ساتھ اسی طرح اب آپ جس جس کو بھی same style دینا چاہتے ہیں آپ اس کو same class دیتے ہیں تو class can be shared ہم چار لوگ بیٹھے ہیں تو ہماری class same ہے لیکن ہماری ID سب کی ڈیفرنٹ ہے ہماری identity سب کی ڈیفرنٹ ہے لیکن we belong to a same class class can be shared ID count B تو یہ تو ہمارا تھا بالکل basic لیکن میں چونکہ بیسک بیسک میں بہت کچھ آپ کو کرانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کانسیپ دیکھ لیں بکر میں آپ کو نارملی اس طرح سے نہیں لے کے چلا جس میں بچوں کو بتاتا ہوں بہت بیسک میں تھوڑا سا بیسک سے اوپر ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو فیل ہو کہ مشکل چیز ہے تو آپ یہ نہیں ہے یہ جو پورا بکسہ نظر آ اس کو box model کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں box model that's very important for the web developers to understand اس box model میں چار پانچ layers ہیں یہ ایک جو highlight ہوئی بھی یہ دوسری یہ تیسری اور یہ چوتھی html میں جتنے بھی elements لکھیں گے آپ کتنے لکھیں گے ابھی سپین لکھیں گے anchor لکھیں ڈیو لکھیں گے section لکھیں گے header لکھیں گے footer لکھیں گے جتنے بھی سے مراد بہت عددہ نہیں پریشان نہیں ہو جائے ملا جو پندرہ سے اوپر tags نہیں ہیں جو ہم نہیں use کر رہے ہیں تو دس سے پندرہ tags تو box model apply کریں گے اگر ہم box model کی philosophy سمجھ آگی تو web design کی philosophy کافی حد تک easy ہو جائے گے اب box model ہے کیا بھلا اس کے مطابق یہ جو سب سے کانٹنٹ کہہ لیں یا پورا element کہہ لیں کیونکہ کانٹنٹ پہ styling apply نہیں ہوتی تو اس لئے میں element ہوں h1 کنسیڈر کریں اس کے باہر جو ہے green color نظر آرہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو green color ہے یہ لکھا ویسا میں پیڈنگ ہے اگر آپ کو visible نہیں ہے تو ایک چلی ٹرائ یا پیڈنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیڈنگ ہے that wraps the content the immediate wrapper of the content is padding اس کے باہر آئیں تو this is border یہ کوئی yellowish color ہے غلیبا تو border comes immediately after the padding یعنی پہلے کیا آتا ہے number one innermost content یا element element tag element بولتا immediately wrapped by the padding padding is immediately wrapped by the border and border is immediately wrapped by the margin یہ ہمیشہ ہر element کے لئے یہ ہی رہے گا اور اس کو آپ نے دیکھ رہے ہے that is called box model اب جب بھی میں کوئی element پڑھاؤ ہوں گا ہم کہیں ہم اس کا box model study کرتے ہیں تو آپ خود بہت سمجھ جائیں کہ box model کا کیا مطلب ہے اب میں demonstrate کر دیتا ہوں مجھے دیکھیں یہ element ہے اس کی width اور height یہ ہے یہ جو اندر لکھا ہے 1008 by 37 that is the width and height captured by the element itself which in this case is H1 followed by padding اس پیڈنگ کتنی بتا سکتے پیڈنگ کیا ہوتی ہے یہ ابھی tension لینے ضرور نہیں ہے پیڈنگ ہوتی ہے spacing around the element اور ظاہر ہے چونکہ یہ 2 dimensional ہے 2 dimension کی 4 directions ہوتی ہیں 3 dimension کی 6 directions ہوتی ہیں top right bottom left ہوتی na 2 dimension 6 ہوتی تو اب padding جو ہے 0 اگر یہ dash لکھا ہو تو اس کی padding ہے ہی نہیں اس کے اوپر آئیں border dash 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 top b border 0 right b border 0 left 0 this is interesting margin جب میں نے دیکھیں ادھر گیا تو کچھ highlight نہیں ہو ادھر گیا تو دیکھیں left side highlight ہو گیا نا اس کا مطلب ہے یہ margin top سے 21.440 اور margin top اور bottom پہ ہے باقی border بھی نہیں ہے padding بھی نہیں ہے اور content نے خود تو space آپ کو پائے کرنی ہوتی نا نہیں دوبارہ بولیں جیسے کوئی ورڈ تھا L یا I یا جو یا اوپر سوڑا سا آمین کی جو ڈی بلکل گرین اوپر سوڑا سا نظر آ ہو جائے گی ڈا اٹکی گنجائش ختم ہو جائے سرزی اب یہ box model سمجھ آگئے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو margin ہے یہ کس نے دیا ہے ہم نے تو نہیں دیا کم اس کو تو یہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی ایسی چیز نظر آرہی ہو جو ہم نے نہیں دی ہو تو وہ کہاں کیوں دیا ہے کہ مطلب یہ کہ میرے آپ کو گئے کہ normal life سے ساری چیزیں لگیں ہیں تو normally جب ہم heading لکھتے ہیں تو heading کے بعد پیرا گراف start کرتے ہیں تو ہم intentionally دو لائنے چھوڑتے ہیں یا ایک line چھوڑتے ہیں کہ اس لئے اس نے دیا top bottom تو یاد رکھلیں کہ جب bh1 لکھیں گے اس کے top اور bottom دونوں سے ہمیں کیا ملے گا ملے گا اچھا اب میں اس box model کو complete کرتا ہوں اب غور سے دیکھئے گا میں ساری heading ہٹا گیا صرف ایک چھوڑتا ہوں just to clear you the box model میں اس ki ID بھی ہٹا دیتا ہوں because I want to keep the things simple and I want to discuss the box model in depth actually green ہٹا دیتے میں اس کی visibility کے لئے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹھیک 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 میں اس کو کر دیتا ہوں جی لیٹس اپوز گری کر دیتا ہوں if you like it ٹھیک ٹھیک that makes sense اب میں یہاں پہ جاتا ہوں پہ پہ دیتا ہوں جی پہ جب پیڈنگ کرتی کیا یہ دیکھئے گا میں دے دیتا ہوں 25 پکسل یہ پکسل ایک یونٹ ہے normally screen consist of large number of dots and single dot is called a پکسل تو ہم اسی پکسل کو measurement unit کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ فکس یونٹ ہے there are multiple choices of the units actually that we can use like m ہے rem ہے percentage ہے points ہے تو فیلال basic unit پکسل ہے تو we can actually think of it later on actually we'll move to the other units as well میں نے پیڈنگ دی پچیس پکسل اب پیڈنگ کتنی ڈریکشن سے ہو سکتی ہے اب یہ ہم نے دیکھا نا باکس موڈل میں top b right b bottom b اور left b chart direction میں اگر میں نے پچیس دیا تو اس کا مطلب یہ پچیس کہاں کہاں سے لے گا top سے بھی پچیس لے گا right سے بھی پچیس لے گا bottom سے بھی پچیس لے گا اور اب پچیس کیا لے گا پیڈنگ basically refers to the spacing اب دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے میں نے اس کو refresh کیا اور آپ کو سمجھنے کے لیے واپس ادھر آنا ہے can you see this can you see this ادھر highlighted part دیکھیں blue element means the width and height of the element itself immediately followed by padding اچھا یہ غور سے دیکھنا ہے padding is the space between element itself and its own border inner spacing ہے یہ element اور اس کے border کے اندر کی space کیونکہ margin اور padding میں لوگ confused ہوتے ہیں تو simply padding is inner space inside the border margin is outer space which is outside the border خیر box model میں دو چیزیں ہو گئی ہیں element itself and its padding and padding wraps the element پھر آپ آگے آئیں اور آپ یہاں دیکھیں یہاں دیکھ کے مجھے border اچھا میں تین properties ایک ساتھ دن لگا ہوں وہ آسان ہے الگ الگ سمجھاؤں گا تو properties بھی confuse کریں گی پھر میں الگ الگ سمجھا دوں گا الگ الگ properties میں نے کہا جی border two pixels border کا مطلب two pixels کا مطلب border کی thickness کتنی ہو موٹائی کتنی ہو میں نے کہا جی دو پکسل ہو یہ اسے زیادہ بڑا کر دیں زیادہ اچھی طرح سے سمجھا جائے گا پانچ پکسل ہو border کی type کیا ہو border مختلف types کی ہو سکتے ہیں solid border ہو سکتے ہیں dashed border ہو سکتے ہیں dotted border ہو سکتے ہیں اور اس طرح کی اور بہت سری varieties ہیں تو میں نے پہلے نمبر پہ دیا جی border کی thickness کتنی ہو دوسرے نمبر پہ دیا جی border کی type کیا ہو اس کیس میں solid ہو بالکل سٹریٹ لائن ہو تیسرے نمبر پہ دوں گا جی border کا color کیا ہو تو color میں دے دیتا ہوں جی like red just for the clarity اب میں refresh کروں گا right now border is all null and if i refresh it can you see this element itself followed by padding followed by border اچھا میں نے صرف border دیا ہے تو اس نے کہاں کہاں سے border لیے top سے right سے bottom سے left سے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کسی ایک side سے border دیں باگی زنا دیں دو sideوں سے دیں وہ بات میں کریں گے لیکن فلال میں صرف صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ box model کمو بیش تمام elements پہ apply ہوتا ہے اب یہ میں کمو بیش کیوں بولا ہے یہ کب کم ہوگا اور کب بیش ہوگا اس کا ایک مطلب ہے لیکن box model ہر element پہ ہم apply کر کے دیکھیں گے کس پہ apply ہوگا کس پہ نہیں ہوگا that is the next story تو border padding آ گیا اب آخری چیز رہ گی ہے that is margin تو اب مجھے اندازہ کریں کہ یہ جو margin ہے نا یہ top اور bottom سے پہلے سے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں یہ کر دوں normally جب کسی بھی property کی value zero ہو تو zero کے ساتھ unit specify کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی zero pixel سے بہتر ہے کہ صرف zero دے دیں zero کچھ بھی ہو تو zero ہی ہوگا چاہے وہ percentage ہو چاہے تو میں اگر اس کو یہاں پہ یوں کر دوں تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جو margin تھا top right bottom left وہ سارا کے سارا کیا ہو گیا ہے zero ہو گیا یہاں ایک بڑا interesting کام ہوا ہے دیکھنے کے تو بڑا simple ہے ہوا بڑا interesting ہے یہ جو margin ہے یہ کس نے دیا تھا browser نے دیا تھا تو اوپر سے میں نے بھی دے دیا تو normally ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی بہت important بات ہے جب بھی کوئی ایک property پہلے apply ہوئی ہو میں وہی property دوبارہ apply کر دوں تو جو property بعد میں apply ہوگی وہ پہلے والی کو کیا کر دے گی override کر دے گی تو margin پہلے سے apply ہوا تھا کس نے دیا تھا user agent نے اور میں نے اس کے بعد دیا تو میرا margin کہا آیا بعد میں تو میرے margin نے اس کے margin کو کیا کر دیا اب جب override کر دیا یہاں پہ تو اس کے بعد اب میں پھر margin دے رہا ہوں میں نے override کیوں کیا کیونکہ وہ صرف top اور bottom دے رہا تھا میں چاہ رہا ہوں ساری سائٹوں نے دے میں نے کہا جی margin اور اگر میں پچیس پکسل کروں تو یہ کہاں سے دے گا پچیس پکسل from all sides اب ذرا دیکھیں top اور bottom margin کس نے دیا تھا presets میں نے margin zero کر دیا تو میرا margin بعد میں آیا تو اس نے پہلے والے preset کو کیا کر دیا override کر دیا اب margin zero کے بعد پھر میں نے margin 25 پکسل دیا تو اس 25 پکسل نے zero کو کیا کر دیا override کر دیا تو میں نے کہا تھا میں CSS سمجھا ہوں گا کہ cascade کیوں کہتے ہیں اب شار کا flow اوپر سے نیچے ہوتا ہے نا تو CSS کا flow بھی کیا ہے اوپر سے نیچے ہے جو سب سے bottom والی property ہوگی that takes precedence above all other that are above ٹھیک ابھی تک تو cascade لیکن اسی چیز کو میں آگے جا کے غلط ثابت کروں گا اپنی ہی کہی بھی چیز کو کہ یہ چیز کچھ exceptions کے ساتھ exist کر دی ہے لیکن ابھی تک یہ سمجھیں کہ جو styles بعد میں آتے ہیں وہ پہلے والے styles کو کیا کر دیتے ہیں override کر دیتے ہیں یہاں تک بات clear ہوگی ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارا box model پورا ہو گیا ہے ایک element کے اوپر h1 کے اوپر اور box model کیا کہتا ہے element itself followed by spacing اگر آپ غور سے دیکھیں margin اور padding میں فرق دیکھ لیں بس یہ لوگوں کو نفیز کرتا ہے padding is a gap between element itself and its border yes yes padding padding is inner spacing inner spacing کا مطلب border سے inside آتی ہے margin is outer spacing margin actually calculates the space from the border of the element to another element's border اگر دوسرا element ہوتا تو margin کیا ہوتا ایک element سے دوسری element کے border کے درمیان اور padding کا دوسری element سے تعلق ہی نہیں ہے padding ایک ہی element کے border سے inside spacing increase کر دی ہے so it doesn't affect actually the other element that's the difference اور کرتے دونوں کی spacing create کرتے ہیں تو یہ decision ہم نے آگے چل کے پڑھنا ہے cup marginal cup padding اور اس میں بھی آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ کو خود ہی realize ہو جائے گا یہاں margin اور یہاں padding بلگو یہاں تک clear ہوگی تو ابھی میں نے اتنا لمبا time لگا کہ صرف کیا سمجھ آپ کو box model کہ آپ نے ہر html element پہ box model کو apply کرنا ہے تو آپ کے لئے کافی سارے کام آسان ہو جائیں گے اب ذرا غور سے دیکھیں یہ آپ کو strike through نظر آ رہی ہے line strike through کا مطلب کیا ہے کہ same property بعد میں کوئی آ رہی ہے جس نے اس کو کیا کر دیئے override کر دیئے اور یہ user agent style sheet میں آپ کو override نظر نہیں آئی گی لیکن ہو رہی ہوگی strike through یا نہیں یہاں نظر نہیں آئے گا لیکن اپنے style میں strike through نظر آئے گا ٹھیک کیونکہ دیکھیں یہ میں margin دی نا zero اور نیچے same property دی تو اس نے calculate یہ بھی margin ہے which margin should I take obviously the one that comes later because that overrides the previous one یہ css principle ہے basic یہ clear ہو گیا تمہیں آگے چلیں اب ذرا ایک اور بات ہے yes اور اگر دوسرا element نہیں ہے تو اس نے space calculate کی viewport کی edge سے اس کے لیے edge کون ہے اس کے لیے دوسرا element کون ہے viewport itself دیکھیں اس نے space کون سے calculate کی لیکن یہ میں مارجن کے ساتھ اس لیے نہیں بولا کہ ایک exception ہے مارجن کے ساتھ بھی کیونکہ ایک اور term ہے margin collapsing آپ اس میں collapse ہو رہے ہیں تو بڑا margin consider ہوتا ہے چھوڑا بالا skip ہو جاتا ہے ایک node ہو جاتا ہے میں نے بھی discuss نہیں کیا اس لیے اس کو مناسب نہیں اور margin collapsing left right پہ apply نہیں ہوتا apply top bottom پہ ہوتا ہے یہاں تک clear ہو گیا اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا مزید آگے اور ایک بڑی important property ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اچھا آج آپ نے پڑھا کچھ نہیں لیکن آپ گراؤنڈ بہت سٹرانگ سیٹ ہو گیا اگر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آگئی بہت سٹرانگ گراؤنڈ سیٹ ہو گیا اب میں جاتا ہوں اور ایک بات مجھے بتائیں اگر آپ itself تھوڑا سا concept یا تھوڑا سا flow بنا کہ یہ جو h1 ہے اس کو میں نے width کی property تو کہیں بھی نہیں دی کہیں نہیں دی تو اس نے کتنی width occupy کی ہے very good h1 نے کتنی width occupy کی ہے all the available space got occupied by the h1 ایسا کیوں ہوا ہے all the available space occupy کرنے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس کے آگے میں مزید کچھ نہیں لکھ سکتا نہ کوئی element پڑی بھی ہے یہ کرنل صاحب یا بریگیڈی صاحب کہتے ہیں جی میں کچھ بڑھانا ہم ہی دے کسی اور نہ بڑھان نہیں دی دی میری ہے تو مطلب دی ہے کہ web page کی space تو آپ نے بڑے intelligently occupy کرنی ہوتی ہے تو یہ جو کوئی بھی element جو کہ براوسر کی available space کوئی بھی ایسا element جو ساری available space occupy کر لے width wise اس کو ہم کہتے ہیں by default یہ block element ہے block کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے block کو cover کر لے گا اپنے block میں کسی دوسرے کو اور نہیں آنے دے گا تو ایسا کوئی بھی element جو کہ full width occupy کر لے level element اچھا اب میں اگر اس کو width دے دوں میں اس width دے دیتا ہوں 50% 50% کا مطلب کیا ہے کہ available width کا آدھا لے جو تو اس نے آدھا تو لے لیا لیکن اگر میں اس کے نیچے پھر کچھ لکھ دوں مثال کے طور پر ایک anchor لکھ دوں anchor by the way clickable text ہوتا ہے تو یہ اتنی ساری جگہ 50% تو باقی بچتی تھی پھر بھی وہ waste ہو گئی تو even دو کہ اگر آپ اس کی width کو restrict بھی کر لیں تو جو block element ہے وہ available space چھوڑتا نہیں ہے اب جب غور سے دیکھ کہ میں اگر اس پہ click کروں تو یہاں پہ یہ جو جسے میں block بول رہو بار بار یہ لکھا ہے block اور یہ property کا نام کہ that is the reason behind it اس سے پہلے درہ میں ایک چیز اور دکھا دوں آپ کو اس کو میں تھوڑی در کے لیے کمنٹ کر دوں یا تھوڑی در کے لیے مٹا دوں تھوڑی در واپس لے آتا اگر میں یہ anchor لکھتا ہوں اور ایک کے بعد دو anchor لکھتا ہوں تو یہ دونوں anchor ایک دوسرے کے کیا آگئے ہیں ساتھ ساتھ آگئے ہیں آمنے سامنے آگئے ہیں لیکن اگر اگر دو H1 کچھ ہے ہی نہیں اس پہ display کی property کچھ ہے ہی نہیں اور اگر اس anchor بھی جاؤں گا تو اس پہ display کی property کوئی ہے ہی نہیں لیکن اگر میں H1 لکھتا ہوں یا paragraph لکھتا ہوں تو ان کی display کی property کیا ہے block ہے تو بس ایک بات یاد رکھ لیں جس element کی display کی property block ہو وہ ہمیشہ full width occupy کرے گا جتنی مرضی height width دیں وہ block رکھے گا اپنی width کو اس کا ایک حال ہے اگر ہم نے یہ block چھڑوانا ہو تو آپ کیا کریں اس کو یہ کرنے کے بجائے display in line دے دیں اب بہت سارے نقصانات ہوں گے اور فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوں گے دیکھئے گا میں نے width ختم کر دی ہے تو width ختم کر دی ہے واپس full available space پہ جانا چاہیے تھے پہلے ایک کام کرتے ہیں یہ width ختم کر دی ہے واپس چلی کی full available space اب میں نے دے دی ہے display کی پراپٹی بائی ڈیفالل اس کی کیا تھی بلاک تھی یعنی وہ full available space کیوں occupy کر رہا تھا because of being block میں نے اس کے کر دیا display inline اب دیکھئے گئے اس overall اور مجھے بتائیے گا کیا کیا نقصان ہوا اچھا میں اس کے نیچے ایک anchor tag لکھا رہنے دیتا تاکہ اندازہ ہو کہ کچھ ہوا بھی یا نہیں ہوا اور اب آپ نے بتانا ہے کیا کچھ ہوا کتنے باریک بین ہے یہ سامنے آگیا دوسری بات کیا ہوئی کہ now it is taking only the amount of space that is required by its content یہ صرف اتنی space لے رہا ہے جتنی اس کے content کو درکار ہے اگر میں content بڑھاؤں گا تو اس کی width بڑھ جائے گی اس کا مطلب بھی ہے کہ جب بھی کوئی element inline ہوتا ہے تو how much space does it occupy جو content کو required ہوتی ہے اور اگر یہ block ہوتا ہے تو content بھی شک ایک letter بھی ہو یہ پوری width occupy کر لے گا لیکن اس سے نقصان کیا ہوا فائدہ تو یہ ہوا نا کہ اس نے قبضہ چھوڑ دیا اگلی element اس کو سامنے لانا چاہتے تھے وہ آگیا نقصان کیا ہوا نقصان نظر نہیں آرہا آپ کو کہ اوپر سے margin کدھر گیا نہیں نہیں نیچے نہیں گیا اس call بالکل top پہ پیڈنگ کدھر گئی تو یہ بات یاد رکھ لیے گا جب بھی کسی element کا display in line ہوتا ہے تو height کی کوئی property normally نہیں اٹھاتا وہ abnormal behave کرتا یعنی یوں سمجھیں abnormal کوئی چھوڑیں وہ کہیں کہ height کی کوئی property اٹھاتا ہی نہیں ہے نہ height اٹھاتا ہے نہ top اور bottom سے margin اٹھاتا ہے نہ top اور bottom سے padding اٹھاتا ہے یہی تین height کی properties ہیں وہ وجہ ہم دیکھ لیں لیکن یہ abnormality feel ہوئی ہے کہ اس نے height کی ساری properties کو چھوڑ دی ہے تو یہ نقصان ہوئے نا تو ہم نے ایک فائدہ کیا دوسرا نقصان کر دیا تو ابھی تک بات doesn't make sense کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے خور سے کہ اگر میں اس h1 کو target کروں تو interesting part یہ ہے block پہ یہ سارا کچھ show کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ کیا show کر رہا ہے 25 25 25 لیکن ادھر element پہ دیکھیں left right کو 25 show کر رہا ہے top bottom کو تو اس کا مطلب ہے کہ left right padding کو بھی نہیں چھیڑتا left right margin کو بھی نہیں چھیڑتا یہ صرف کس کو چھیڑتا height کی یعنی top bottom properties کو چھیڑتا نہ بنے یعنی پوری space کو occupy بھی نہ کرے اور height کی properties کو بھی impact نہ کرے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے block کا بھی ایک drawback ہے اور inline کا بھی drawback ہے ہم چاہتے ہیں جی جو best properties of block and the best properties of inline both should be picked up to actually give us the better effect that we need inline block اب اس نے آدھی properties inline کے اٹھائیں آدھی block کے اٹھائیں اس نے height کے ساری properties بھی revive کر دی اور اس نے وہ پورا کبزہ بھی چھوڑ دیا میں نے width نہیں دی کہیں بھی تو ہماری css کی layout building میں جو پہلی magic property ہے وہ display پہ control کرنا ہے اور یہ display ابھی glimpse ہے اس کا یعنی display block ہے display inline ہے display inline block ہے display flex آئے گا پھر display grid آئے گا display کی بہت strong properties ہیں اور layout کو build کرنا ہے آپ کو display کی property کے behaviors کو سمجھ لیں آپ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا یہاں تک یہ بات سمجھ آگئی آپ کو پہلی بات important یہ ہے کہ تمام elements پہ more or less box model apply کرنا box model سے ہمیں اندازہ ہوگا top right bottom left یعنی box model میں ہمیں تین چیزوں کا اندازہ ہوگا margin border padding لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض scenario جیسے display inline کیا تھا box model میں statistics show رہا تھا actually reflect نہیں ہو رہا تھا ایک چیز پر rely نہیں کرنا ٹھیک وہ اس وجہ سے تھا کہ inline properties abnormally بیہیو کرتی ہے وہ height کی کوئی property as such in effect اٹھاتی نہیں ہے that's why we need to kind of make it like display inline block یہ بات سمجھ آگی سب کو اچھا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں ابھی ہم کام کر رہے ہیں textual element کے ساتھ layout building layout elements کے ساتھ ہم نے کام نہیں کیا div inline اور inline block normally یہ کس کو دیا جاتا ہے normally not necessarily normally textual elements کو دیا جو layout elements ہیں ان کے لئے کل کا پورا lecture dedicate کریں گے display flex and that's a very powerful property to build the layouts تو میبھی کل آپ پہلا layout بنانے کی position میں آجیں تو یہ ہے کچھ elements by design inline اچھ ایک اور بات سنیں ذرا غور سے سنیے گا یہ anchor tag ہے سر ذرا ایک منٹ آپ کے attention چاہیے یہ anchor tag میں دے دیتا ہوں properties کچھ وہی box model والی properties let's see how does it behave میں اسے دیتا ہوں جی پہلے میں دیتا ہوں کلر تاکہ مجھے اندازہ ہوں اور اس کو بھی دیتا ہوں dark kind of anything grey تو یہ کلر تو ڈیفالٹ ٹھیک ہے بی جی سی دے دیتا ہوں یہ دے دیتا ہوں اچھے اب it got space only required by its content content بڑھاؤں گا تو space بڑھے جائے گی that's for sure اگر میں content کے فورن بہات آتا ہے padding padding میں دے دا ہوں اس کو 25 pixels آپ درہا غور سے دیکھئے گا اس نے almost ساری سائٹ سے pixel لے 25 25 25 25 25 25 اب میں اسے دیتا ہوں margin اور وہ بھی دیتا ہوں 25 pixels are any amount of pixels اگر آپ یہاں جائیں top bottom سے نہیں اٹھایا ٹھیک ایک اور بات یہ padding پر بھی abnormal behave کرتی اگر یہ کیلی ہوتی کسی کسی دوسرے element کے ساتھ اس کو effect کرتی حالان کہ یہ inline نہیں ہے اور یہ block بھی نہیں ہے اگر block ہوتی تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہوتا inline ہوتا تو میں نے یہ نہیں کہا کہ abnormally behave کر اب margin کی case میں آپ نے دیکھ لیا اگر ہم اسے border دیں تو border تو ضائر پیڈنگ بھی نہیں اگر آپ نے پچھلے case میں دیکھا ہو تو اس نے bottom سے padding بھی اٹھائی تھی top سے نہیں اٹھائی تھی bottom پہ شاید element نہیں تھا اس کیونکہ اس کا impact نہیں گیا تو میں نے اس لفظ استعمال گیا abnormally behave کر دی top bottom height کی property بھی دی جائے میں اس border دیتا ہوں 3 pixel solid نہیں ابھی یہ inline ہے نہیں آپ نے اس کی presets میں نہیں inline block بھی نہیں ہے یہ ہمیں کیسے پتا جلے گا آپ نے inspect inline ہوگا وہ abnormally behave کرے گا یہ inline نہیں بھی ہے جو abnormally behave کر رہے سمجھیں اس کو display کی property بھی نہیں ملی تو اب ہم اسے normal flow میں لانے کے لیے if we want actually it to get all these properties تو display inline block یہ سارا کچھ normal کر لے گا solid اور ابھی کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ یہ پتہ ہے کہ اس پہ تین properties preset کے طور پہ لگی ہیں اور اگر میں یہ indication کہ property users کے لگی نارمل that is you can say that is close to inline that is close to inline اور میں normally declare inline کرتا ہوں لیکن بعض جگوں میں inline بھی fail کر دیتے اچھا اب ٹھیک اور اگر میں یہاں سے یہ ہٹا دوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی کام کر رہے ہیں جو کہ ہم نے اس کو inline کیا تو یہ inline والا کام کر رہے ہیں لیکن جب یہ comes with in conjunction with other thing تو کیونکہ وہ relative to that element ہوتا تو اس کی بجے سے اوپر سے already spacing کی ہوتی ہے that's why it sometimes does that take that much kind of a thing لیکن اگر آپ انڈیپنڈنٹلی بیہیو کریں گے تو یہ اس طرح کی حرکات کرے گا تو بنیادی طور پہ فور the understanding purposes you can think of it as anchor یعنی جس کو display کی property نہیں ملتی میں اس کو کٹیگرائز کرتا ہوں تو وہ inline کیونکہ وہ it behave similar to that اور جس کو display کی property block ملی ہوتی تو بلکل clear block ہے وہ بدماش ہے سیدھا سیدھا dictator ہے اور اگر جس کو ہم نے flexible بنانا ہوتا ہے کہ یہ بھائی جن کو مجبوری ہے پیار محبت سے گزارا چلا میں نے بھائی جن میں نے پچھلے کو ختم کر دیا تھا کو ختم کر دیا نہیں کچھ نہیں اب اگر 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 بھی نارمل ہو جائے گا نا اگر 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 اس کے ساتھ بھی رکھنا بھائی جن بھائی جن ان لائن بلوک دینا چاہیے میں بسیلی فیلل تو خود پروبلمز کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں یہ ہو سکتا ہے تو ہمیں دینا چاہیے نارمل اگر آپ نے ان لائن بلوک کر دیا اب اس سے جو برزی پروپٹی پلائے کر دیں لے گا جب ان لائن بلوک نہیں کیا تھا پھر کچھ پروپٹی یہ ایکسپ نہیں کر رہا تھا اب نارمل لے رہا تھا سلاللہ علیہ وسلم ازان ہو جہاں ہم کریں کنٹینی پھر ہمیں اللہ ہوتا ہے پیج سکرالنگ ویٹھ وائز ہمیں اللہ ہوتا ہے نہیں ہوتا بیرل so this is these are the basic behaviors of ان لائن ان لائن بلوک and بلوک تین ڈسپلیز ہیں بسیگلی تو کم کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے مثال کے طور پر آپ اس کی width جو ہے اچھا width کم کریں گے تو کیا ہوگا let's suppose میں اس کی width دے دیتا ہوں جی 10 pixels دے دوں ٹھیک اور بہت سارے problems آئیں گے ابھی ہمیں جب ہم کسی practical layout پہ جائیں گے تو پھر ہم problems ساتھ ساتھ discuss کریں گے don't want to discuss everything right at one place کیونکہ discuss کر دینا یا کر دیا جانا آسان ہے لیکن جب تک آپ اس particular problem کو کسی scenario میں fit کر نہیں دیکھتے نا آپ کو نہیں سمجھاتی کہ کئی چیزوں کو default in line رکھا ملکب کئی چیزوں کو default چھوڑ دیا جدہ ہے as they are actually when they get fit into it ظاہر ہر چیز کا purpose ہے نا تو نورملی ہم نہیں چھیڑتے تو that's it کتنا بہت ہے یا ہم آگے چلیں تو آج I know کہ we didn't discuss anything much but in fact we have set up very strong background میں اس کو consider کرتا ہوں کیونکہ اندازہ ہے کہ جتنے بھی لوگ claim کرتے ہیں جنہیں ویب سے design کر لیتے ہیں ساری ساری مور دن 50% ٹکے لگاتے ہوں depth نہیں پتا ہو دی کہ یہ بیہیویر کیوں ہوا ہے یہ ان لائن اگر اس نے occupy بھی کلکولیٹڈ تاکہ ہمیں بغیر آوٹپٹ دیکھے کوڈنگ سے اندازہ ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا consequence کیا ہوگا تو یہ عزمودہ بات ہے کسی بھی developer کو دیکھیں زیادہ تر سینریو میں مار رہا ہوگا سٹیگ اور خلو بیٹ کر رہا ہوگا تو بیری calculated and precise we need to actually see behind the scenes کیونکہ جو چیز جو scene نظر آ رہا ہوتا اصل وہ نہیں ہوتا جو اس کے پیچھے چل رہتا نا اصل scene وہ ہوتا ہے تو اس لئے یہ solid background کل ہم صرف flex کی property پر discuss کریں گے اور اگر flex کی property آپ کو سمجھ آجائے